بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دو اہم خبریں آپ سے شیئر کرنے تھی ایک تو صدر پاکستان نے فائنلی جو ہے وہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بجوا دیا ہے جس میں شو آف ہینڈ کی بات کی گئی تھی اور پہلے ہی کیبنٹ سے کیونکہ اس کی اپروول ہو چکی تھی اور سپریم کورٹ سے جو ہے وہ ہدایت لینے کی بات کی گئی تھی دوسرا یہ ہے کہ ہائی کورٹ میں ایک معاملہ تھا پنجابی زبان کا کہ پنجابی زبان جو ہے نہ عدالتوں میں بولی جاتی ہے نہ ہی اس کو کسی جگہ پہ کوئی فوقیت حاصل ہے اور پنجابی زبان کے ساتھ کلچر کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے ایون علماء اقبال اپن انیسٹری نے بھی پنجابی زبان میں پڑھانا چھوڑ دیا ہے وہاں پر بھی آپشنل سابجیک رکھ دیا گیا ہے اس پر بھی جو ہے وہ کورٹ میں کیا بیس ہوئی اور کیا فیصلے اس میں کیا پارٹی بنایا گیا تھا صدر پاکستان کو اور وزریازم کو اس پر بھی بات کریں گے پہلے سینٹ الیکشن کے حوالے سے جو شو آف ہینڈ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو صدر نے ریفرنس سپریم کورٹ کو بجوا دیا ہے اس کی منظوری دے دی ہے کیونکہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہ کہا گیا تھا کہ آئین کے آرٹیکل ون ایٹ سکس کے تحت سپریم کورٹ میں ریفرنس بجوانے کی وزریازم کی تجویز جو ہے اس کی منظوری جو ہے وہ دے دی گئی تھی اور ریفرنس پر دسخت کر دیے گئے ہیں اب کیونکہ وفا کی کابینہ کی اگر بات کریں تو پنہ دسمبر کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ہوتی دی ہے پنہ دسمبر کو بقایت روپر سپریم کورٹ سے رائے لینے کی منظوری جو ہے وہ دے چکی ہے کابینہ اور وزریازم کی جو تجویز ہے کہ سینٹ کی الیکشن اوپن بیلٹ یا شو آف ہینڈز کے ذریعے کرانے کی جو ہے عوامی اہمیت کے معاملے پر صدر نے سپریم کورٹ کی رائے مانگ لی ہے اب اس میں دو تین طرح کی چیزیں ڈیسکس ہو رہی ہیں اپوزیشن کیا کہتی ہے ایون تحریک انصاف کے اندر سے ایک آواز اٹھ رہی ہے وہ کیا آواز اٹھ رہی ہے کہ وزریازم کیا چاہتے ہیں بسیکلی اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ریفرنس میں آئین میں ترامیم کیے بغیر الیکشن ایکٹ دو ہزار کے سیکشن ایک سو بائیس چھے میں ترمیم کرنے پر سپریم کورٹ کی رائے مانگی گئی ہے صدر موقع کے منظوری کے بعد سپریم کورٹ میں ریفرنس جل دائر کی جائے گا جس میں کہا گیا ہے کہ سینٹ میں خفیہ بیلٹنگ سے ارکان کی خرید فروخت کالا دھن استعمال ہوتا ہے خفیہ ووٹنگ کی وجہ سے سینٹ الیکشن کے بعد شفافیت پر سوال اٹھائی جاتے ہیں سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ کے تحت ہو سکتا ہے اور اس کے ذریعے سینٹ الیکشن میں شفافیت آئے گی اہم آئینی نکتے پر سپریم کورٹ رائے دے اس میں آپ دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا پاکستان کی کیا حکومت کی کیا رائے ہوگی اور اس کی کیا ہوگی تین طرح کی رائے اس میں رکھی جا رہی ہیں ایک تو رائے یہ ہے کہ امران خان کیونکہ پہلے ہی یہ کہتے رہے ہیں کہ سینٹ میں خرید فروخت ہو رہی ہے اس وقت تو یہ کیونکہ جوشی خطابت میں یہ بھی کہہ دیا تھا امران خان نے کہ ہم جب آئیں گے تو سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ دریکٹ الیکشن کروا دیں گے لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آئین کیا کہتا ہے اس سوالے سے اب کیونکہ آئین آپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آئین میں ترمیم کیے بغیر آپ شو آف ہینڈ نہیں کر سکتے اوپن بیلٹنگ نہیں کر سکتے اور سپریم کورٹ اس سوالے سے کیا حضائی دیتی یہ بہت اہم ہے تین طرح کی رائے کیا ہے نمبر ون آپوزیشن یہ کہتی ہے کہ امران خان کو خطرہ یہ ہے کہ ان کے بہت سے لوگ جو ہے وہ ووٹ اپنے لوگوں کو سینٹر کو نہیں دیں گے اس کی ریزن کیا ہے کہ سینٹ میں جو ہے وہ میرٹ پر جو ہے وہ ٹکٹ پی ٹی آئی میں نہیں دیے جا رہے اور ان لوگوں کو جو پیرا شیوٹرز ہیں جن کو پہلے مشیر بنایا گیا یا ماونے خصوصی بنایا گیا انہی میں سے اٹھا کر انہوں نے سینٹر بنانے کے بعد ان کو وفاقی وزیر کا درجہ بھی دینا ہے جس پر بہت سے پارٹی ارکان جو ہیں وہ شاید نہیں جائیں گے اس طرف اور کافلی کی بھی بہت سے اس حوالے سے جو ہے وہ تحفظات ہیں دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ عمران خان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بعد میں الیکشن پر جو ہے وہ بات کی جائے گی اور اس میں میمبرز جو ہیں وہ خرید افروت ہوگی اور پی ٹی آئی کے چند لوگوں کا یہ بھی ہے عمران خان بھی یہ شاید رائے رکھتے ہیں کہ حکومت کے لیے آسان ہوتا ہے کہ خوفیہ بالیٹنگ کروانا کیونکہ حکومت کے لیے خرید افروت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور حکومت فائدہ اٹھا سکتی ہے اس معاملے سے لیکن حکومت یہ جاتی ہے کہ صاف شفاف الیکشن ہوں اب پوزیشن یہ کہتی ہے کہ نہیں اور تحریک انصاف کے چند لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کیونکہ حکومت کو عمران خان کو خطرہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو یہ سینیٹر منتخب کروانا چاہ رہے ہیں ان کو شاید تحریک انصاف کے اپنے لوگ بھی ووٹ نہ دیں وہ کے پی کے میں سے بھی ہو سکتا ہے وہ پنجاب میں بھی ہو سکتا ہے اور وہ باقی دیگر ایریا سے بھی ہو سکتا ہے تو اس طرح کی تین الگ طرح کی رائے رکھی جا رہی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک تو یہ ہے کہ واقعی ایسا ہے کہ عمران خان ان لوگوں کو سینیٹر میں لے کے آنا چاہتے ہیں جس میں تحریک انصاف کے جو میمبرز ہیں صوبہ اسمبلی کے مختلف صوبوں سے اور عمران خان کو یہ خطرہ ہے کہ وہ لوگ ووٹ نہیں دیں گے اور ہو سکتا ہے سینیٹ میں ان کو دھچکا لگ سکے تو شاید اس لیے جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ہے دوسری طرف سے اپوزیشن یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ان کو بھی یہ لگ رہا ہے اپوزیشن کو بھی کہ عمران خان کیونکہ ان لوگوں کو لے کے آنا چاہ رہے ہیں ان کو ڈر ہے کہ کہیں اپوزیشن کو ووٹ نہ پڑ جائیں تو یہ دو تین طرح کی رائے رکھی جا رہی ہے لیکن اب کیونکہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا سپریم کورٹ اس میں کیا فیصلہ کرتی ہے سپریم کورٹ کہے گی کہ جناب آپ نے خفیہ بالٹنگ کرنی ہے یا شو آف ہینڈ کرنا ہے اس کے بعد صورتیال نظر آئے گی لیکن ایک تیسرا جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت ڈیوائیڈڈ ہے اپوزیشن جو ہے وہ کہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ سینیٹ میں الیکشن لڑنے چاہیے اور پلدیاتی الیکشن لڑنا چاہیے کچھ کہہ رہے ہیں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے اور اس وقت پی ڈی ایم کی چار ایسی جماعتیں ہیں جو نہ صرف نیشنل سمبلی سے فارغ ہو چکی ہیں بلکہ وہ سینیٹ سے بھی ختم ہونے جا رہی ہیں سینیٹ سے بھی ان کے ایک ایک دو دو نمائندے تھے جو وہاں سے غائب ہونے جا رہے ہیں اور سب سے بڑا درج کا مسلم لیگ نون کو بتایا جا رہا ہے کہ لگنے والا ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کے سترہ ارکان یعنی سینئر جو سینیٹرز ہیں اور بولنے والے اور سامنے آنے والے لوگ ہیں وہ غائب ہو رہے ہیں سین سے اور کہا جا رہا ہے کہ چار پانچ یا میکسیمم پانچ لوگ سینیٹ میں دوبارہ مسلم لیگ نون کے آ سکتے ہیں اسی طرح پیپرز پارٹی کے تقریباً سات آٹھ لوگ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں اور سات ہی واپس آ رہے ہیں اور پی ٹی اے کو یہاں پہ فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کے تقریبے بیس بائیس تک آ سکتے ہیں اور اس کے اتحادی ملا کر یہ تعداد اٹھائی سے تیس تک پہنچ سکتی ہے جس سے اکثریت حاصل ہو جائے گی تحریک انصاف کو اس کی حکومت کو نیشنل اسمبلی میں آلریڈی اکثریت ہے تو بہت سے بل ایسے ہیں جو پینڈنگ رکھے گئے ہیں کہ فوراً رائٹ آفٹر جو سینیٹ الیکشن ہے ان کو فوراً منظور کر لیے جائے گا اور سات ہی بلدیاتی الیکشن کی بات کیا رہی ہے کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فوراً اس کے بعد بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دی جائے گا تاکہ اپوزیشن کو موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ جو دھرنے کی بات کر رہے ہیں جو لانگ وارچ کی بات کر رہے ہیں جب گراسٹو لیول پر تیاریاں شروع ہو جائیں گی بلدیاتی الیکشن کی تو اپوزیشن کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا دوسری طرف جو آپ سے شیئر کیا ہے کہ پنجابی زبان پر جو ہے کیونکہ کوٹ میں لوگ موجود تھے اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا گیا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ کہا گیا کہ پنجابی زبان ایک رچ لینگویج تھی اور اس میں جو ہے وہ لیٹریچر بھی موجود تھا اور باقی صورتیال تھی بولی جاتی تھی لیکن اب تیزی سے اس لینگویج کو جو ہے وہ ڈسکرچ کیا گیا یعنی پنجابی زبان جو کہا جا رہا ہے کہ ایون پنجاب میں بھی نہیں بولی جاتی عدالتوں میں بھی نہیں بول سکتے سکول کالیج یونیورسٹیز کی کیونکہ آپ لینگویج تو نہیں ہے جو ہے انڈائریکٹلی ہو سکتا بولی جائے لیکن پنجابی زبان کو کیوں نظرانداز کیا جا رہا ہے ہائی کورٹ نے اس میں سوال اٹھا دیئے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں جسٹس جواد حسن انہوں نے کہا کہ پنجابی زبان کو نصاب کا حصہ بنانے کی درخواست پر انہوں نے سمات کی اور انہوں نے سوالات اٹھائے کہ نصاب کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پوری دنیا میں پنجابی زبان کی اہمیت ہے آپ ساتھ پڑوسی ملک کا ذکر انہوں نے شاید کیا انہوں نے کہا جی پڑوسی ملک میں ایک پورا دو تین صوبے ہیں جو اس زبان میں نہ صرف امریکہ کینیڈا اور یوکے میں ان کی وہاں پر عبادی موجود ہے اور وہ ابھی بھی پنجابی میں بولنا پسند کرتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ اس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے اس کے تحفظ کے لیے اقدامات کیا کیا گئے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے بتایا جائے کہ فروغ پنجابی کیا اقدامات کیا گئے ہیں یہ بھی انہوں نے جناب سوال اٹھا دیئے پھر درخواست داد نے کہا کہ تعلیمی داروں میں پنجابی زبان ختم کر دی گئی ہے یہاں تک کہ اوپن یونیورسٹی میں اس مضمون کو شامل ہی نہیں کیا گیا اور عدالتوں میں بھی کوئی پنجابی جو ہے وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے نہ بول سکتا ہے اجازت نہیں ہے اور مدسر اقبال جو کہ درخواست گزار ہیں انہوں نے کہا کہ وزریعظم انہوں نے عمران خان و وزریعلا پنجاب کو اس کا فریق بھی بنایا ہوا ہے اس درخواست کا اب اگر پنجابی زبان کو جسٹس جواد حسن نے کہا کہ اگر پنجابی زبان کو نصاب کا حصہ نہ بنایا گیا تو یہ بتدریج ختم ہو سکتی ہے تو بڑے سوالات اٹھائے گئے ہیں مطلقہ ادارے جو کام کریں پنجابی اس پر بھی اگلی جو تاریخ ہے اس پر ان کو مدوق کیا گیا کہ بتایا جائے کہ پنجابی زبان کہاں بولی جاتی ہے اس پر کہاں ریسرچ ہوتی ہے کیا ہو رہا ہے اور یہ آہستہ آہستہ بتدریج جو ہے وہ پنجابی زبان جو ہے اس کو ڈسکرج کیوں کیا جا رہا ہے یہ دو اہم نیوز تھی وہ آپ تک رکھنی تھی چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور اس کو دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہماری ٹیم کی حسنا فضائی کے لیے اس کو شیئر بھی کریں کومنٹ بھی کریں بہت شکریہ